اللہ 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 دو چیزیں اس کے دین میں مقصان بیدا کر دی ہیں ایک اس کے اقتصادی حالات اور دوسرے باطل طاقتیں ہیں مسلمان یہاں آ کر اپنے دین کے بارے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ میرے حالات ہیں ان حالات میں حکم کیسے پورا کروں یا یہ رکاوٹے ہیں ان رکاوٹوں میں ہم عمل کیسے کریں اللہ رب العزت نے پورے دین پر کلی اختیارات کے ساتھ چلنے کے لئے اللہ رب العزت نے پورے دین پر کلی اختیارات اختیارات کے ساتھ چلنے کے لئے مسلمان کے ذمہ ایک کام کیا تھا اور وہ کام یہ تھا کہ اگر تم اپنے دین کی دعوت پر قائم ہو اگر تم اپنے دین کی دعوت پر قائم ہو تو میں ہر زمانے میں باطل کے خلاف ایمان والوں کی مدد کرنے والا ہوں یہ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی تھی شرط امت نے اجتماعی طور پر اس شرط کو چھوڑا ہے امت نے اجتماعی طور پر اس شرط کو چھوڑا ہے اللہ نے قرآن میں شرط لگائی تھی کہ اگر تم دعوت اللہ پر ہو تو میں تمہاری تمہارے دونوں دشمنوں کے مقابلے مدد کروں گا ایک دشمن باہر کا ایک دشمن تمہارے اندر کا اندر کا دشمن نفس ہے باہر کا دشمن باہر کا دشمن وہ ہے جو دین کو نہیں چاہتا اللہ رب العزت نے دین میں پیش آنے والی ان دونوں رکاوٹوں کے مغلوب کرنے اور ختم کرنے اور راستے ہٹانے کے لیے اس امت کو یہ راستہ دیا تھا ان تنصر اللہ ینصر و یسبت اقدام کم کہ اگر تم اپنے دین کی دعوت پر ہو تو اللہ رب العزت تمہاری ہر رکاوٹ کے مقابلے میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں لیکن امت نے اجتماعی طور پر اس شرط کو چھوڑ دیا اگر ہم غور کریں کہ دور صحابہ میں پورا کا پورا ملک اور بڑی بھی طاقتیں ایک فرد کو اس کے دین سے ہٹانے میں ناکام ہو جاتی تھی اگر غور کریں گے اگر غور کریں گے تو نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا کہ ہر فرد اپنے دین کی دعوت پر قائم تھا بڑی بڑی طاقتیں ایک مسلمان ایک فرد کو اس کے دین سے ہٹانے میں ناکام ہو جاتی تھی آخر اس کی کیا وجہ تھی حمدلہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس زماعت میں ابدا بن حضافہ صحابی ہیں ان کو قید کر آیا اور ان کو نصرانیت کی طرف دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے ابدا حضافہ نے فرمایا کہ میں اپنا دین نہیں بدلوں گا اس کی جو اصل وجہ تھی وہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دین کے ناصر تھے اپنے دین کے مددگار تھے مہلی ایسا کا ملفوظ ہے وہ یاد اٹھنا چاہیے حضاف فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے دیندار ہے دین کا مددگار نہیں دین کا مددگار وہ ہے جو دوسروں کو دین کی طرف دعوت دینے میں دین کی دین کے قائم کرنے ایک پر مدد کر رہا ہو دین کا مددگار ہے وہ یا تعلیم کے ذریعے سے یا تدریس کے ذریعے سے یا معروف اور وعد نصیحت کے ذریعے سے یہ تمام شعب یہ تمام شعب یہ ان شعبوں کا احیاء یہ باطل کے دفاع کا اصل ذریعہ تھا لیکن امت یہ سمجھ کر بیٹھ گئی کہ یہ شعبہ انچن لوگوں کے ذمہ ہے ساری امت کے ذمہ کام نہیں ہے امت کے اپنے دین سے فیسل لنے کا اور ارتداد کا جو سب سے بنیادی سبب ہوا وہ یہ کہ امت اپنے دین کی ناصر اور مددگار نہیں رہی یہ اصل سبب ہوا امت سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اب ایک فرد کو نعوذ باللہ اپنا پورا دین چھوڑنے کے لئے دنیا کے تقاضے پر اس کو اپنا پورا دین چھوڑنے میں کوئی جھجک اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ اس شرط کو پورا نہیں کیا جو شرط اللہ نے لگائی تھی دیو استقامت کے لئے عبداللہ حضاف رضی اللہ تعالی نے صاف انکار کیا کہ نہیں میں نصائد قبل نہیں کروں گا بادشا نے کہا کہ میں اپنا آدھ ملک میں دیتا ہوں اس لئے کہ اسلام کو چھوڑنے میں یہ اسلام کے احکام کو توڑنے میں سب سے پہلی چیز پیش کی جائے مسلمان پر وہ مال کا لالچ ہوگا مال اور عہدہ یہ دو چیز امت کا پیش کی جائیں گی اپنا دی چھوڑنے کے لئے یہ مال اور عہدے کو دین کے مقابلے میں اس لئے ترجیح دیں گے کہ دنیا میں اگر ہم چل سکتے ہیں تو مال عہدے کے بنیاد پر چل سکتے ہیں عہدے سے ہمیں اختیارات مل جائیں گے اور مال سے ہمیں اسباب مل جائیں گے حالانکہ خدا کی قسم اسلام کے قائم ہونے میں مال اور عہدے کو کوئی دخل نہیں ہے اسلام کے قائم ہونے میں مال عہدے کو حص ہماتے تھے مل کو مال سے اسلام کوئی پھیلا ہے نہ کبھی پھیلے گا یہاں آ کر یہاں آ کر دی چھوڑ دیتا ہے یہ مال کے لالچ میں یا اختیارات اور عہدوں کے حاصل کرنے میں یہ دون جیزیں پیش کی گئی حضاء حضاء بھی ہے عہدہ بھی ہے آپ اپنا دین چھوڑ دی فرمایا نہیں میں دین نہیں چھوڑوں گا بادشاہ نے کہا کہ یہ تو دین چھوڑو ورنہ میں تمہیں قبل کروں گا فرمایا انتا وضا کا جو چاہے کر میں دین نہیں چھوڑوں گا بادشاہ نے ان کو جرانے کے ارادہ کیا صحابہ کا تعریف کرانے کو نہیں ہیں یہ واقعات صحابہ کی تاریخ بتانے کے لئے نہیں ہیں یہ واقعات امت کو قیامت تک کے لئے اپنے دین پر قائم رہنے کے ذابطے اور طریقے بتانے کے لئے ہیں امت کو قیامت تک کے لئے دین پر استقامت کے ذابطے طریقے بتانے کے لئے ہیں یہ واقعات چنانچہ عدوہ حضاف رضی اللہ تعالی اس پر جمع رہے کہ میں اپنا دین نہیں شڑھ گا اس استقامت کا جو اصل راز ہے اس استقامت کا جو بنیادی سبب ہے وہ بنیادی سبب اپنے دین کی دعوت ہے اور یہ بات میری آپ سب یاد رکھئے گا دعوت کا تصور میرے اور آپ کے طریقے عمل کا نام نہیں ہے بلکہ دعوت اس طریقے جہد کا نام ہے جو طریقے جہد محمد صلی اللہ سلام اور آپ کے صحابہ کا تھا اس طریقے جہد بیعین اس طریقے جہد کا نام دعوت ہے اس طریقے جہد کا نام یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ کیا وہ کیا طریقہ کیا عمل تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی مددیں اور نسطدیں نازل ہوا کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے اور آپ نے دعوت دینے کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا ہے اپنے صحابہ کو بھیجا ہے دعوت دینے کیلئے صحابہ کو بھیجا ہے کسرہ کو آپ نے دعوت دی اور خط لکھ کر بھیجا اور جماعت کے ساتھ بھیجا جماعت کے ساتھ بھیجا روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ کسرہ کے آدمیوں نے کہا خط ہمیں دو ہم پہنچا دیں گے فرمایا نہیں یہ دعوت ہے دعوت وہ ہوتی ہے جس کو مسلمان خود دے دعوت وہ ہے جس کو مسلمان خود ادا کرے